بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم پی پی ایسی پریپریشن ماسٹر کی جانب سے خوش حامدید دوستو آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیف سکولرشپس کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پنجاب ایڈوکیشنل انڈومنٹ فنڈ کے تحت انٹر گریجویشن اور ماسٹر لیول کے طلبہ و طالبات کو گومنٹ انسٹیٹیوٹس میں وظائف دیے جاتے ہیں جو کہ ہر سال پیف کی طرف سے اناؤنس کی جاتے ہیں تو دوہزار بائیس تیس کا جو ایڈوکیشنل انڈومنٹ فنڈ ہے وہ گومنٹ نے اناؤنس کر دیا ہوئے جس کی ایڈوٹائزمنٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں میکوہ انسانی حقوق و اقلیتی امور حکومت پنجاب اور پنجاب ایڈوکیشنل انڈومنٹ فنڈ کے اشتراک سے اقلیتی طلبہ و طالبات کے لیے وظائف اب اس میں وظائف برائی انٹرمیڈیٹ و گریجویشن لیول اس کی اہلیت کی شرائط کیا ہیں نمبر ون بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن بی ای ای سی یا فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن کہ زیر انتظام منقضہ امتحان دوہزار بائیس سالانہ برائی میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں کم از کم ساٹھ فیصد نمبر حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات یعنی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ طلبہ و طلبہ جن کے میٹرک یا انٹر میں ساٹھ فیصد یا اس سے زیادہ نمبر ہوں اور انہوں نے دوہزار بائیس میں وہ امتحان پاس کیا ہو دوسری کنڈیشن یہ ہے صرف صوبہ پنجاب کی حدود میں واقعہ فیڈرل گورنمنٹ پرائیویٹ ریجسٹر اداروں کے طلبہ و طالبات بھی درخواست دینے کے اہل ہیں تیسری شرط ہے والدین کی کل مہانہ آمدن پینتیس ہزار روپے یا اس سے کم ہو اور چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ کل وقتی ریگولر ریجسٹر تعلیم اداروں میں انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن میں روان تعلیمی سال دوزار بائیس میں داخلہ لیا ہو یہ تو تھی انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن لیول کی شرائط اب ہیں ماسٹر لیول کے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں کیا اہلیت ہے کیا شرائط ہیں نمبر ون پنجاب ڈومیسائل کے حمل ایسے طلبہ و طالبات جنہوں نے گریجویشن کا سالانہ امتحان پنجاب میں واقعہ تعلیمی ادارے سے دوزار بیس یا اکیس یا دوزار بائیس میں کم از کم ساٹھ فیصد نمبر یا ٹو پائیو سی جی پی اے میں پاس کیا ہو تو اس کی بھی وہی کنڈیشن ہے کہ ساٹھ فیصد نمبروں ماسٹر لیول پہ یا ٹو پائیو سی جی پی اے کو دوزار بیس اکیس بائیس میں پاس کیا ہو تو وہ بھی پیف کے سکولرشپ کے لیے الیجیبل ہیں ریکوائرمنٹ نمبر ٹو ہے سال دوزار بائیس میں پیف پارٹنر یونیورسٹیز میں بتاؤ ریگولر طالب علم داخلہ لیا ہو یعنی اس یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہوا ہو جو پیف کے ساتھ جس کی پارٹنرشپ ہو اور ریکوائرمنٹ نمبر تھری ہے والدین کی کل مہانہ آمدن چالیس ہزار رپے یا اس سے کم ہو اور چوتھی ریکوائرمنٹ طالب علم ماسٹر لیول کی تعلیم کے لیے کوئی اور وظیفہ نہ لے رہا ہو تو ان میں اگر کوئی کیانڈیڈیٹ انٹرمیڈیٹ گریجویشن یا ماسٹر لیول کے ریکوائرمنٹس میں فعل کرتا ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد ہے درخواست دینے کا طریقہ کار اب ہے انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن کے جو اہل طلبہ و طالبات ہوں گے جو اباب جو ریکوائرمنٹس جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں ان پہ پورا اتر رہے ہوں گے تو وہ سٹوڈنٹس.pef.org.pk.pk.special quota registration پہ جا کے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں ماسٹر لیول کے طلبہ و طلبات اپنی موجودہ یونیورسٹی کے فائنینشل ایڈ آفیس میں درخواست فام جمع کروا سکتے ہیں صرف اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والے طلبہ طلبات ہی درخواست دینے کے اہل ہیں اور اس میں نوٹ ہے ماسٹر لیول کی پارٹنر یونیورسٹیز کی فیرست اور مزید معلومات کے لیے پیف.org.p کے سلیش ماسٹر لیول سکولرشپ میں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پنجاب کی کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جن کا پیف کے ساتھ پارٹنرشپ پروگرام ہے اور اس کے علاوہ پنجاب بورٹ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن یا ٹیپٹا کے تحت امتحان پاس کرنے والے طلبہ و طالبات انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کی سکولرشپ کے لیے درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں یعنی ٹیپٹا والے پیف کے لیے لیجیبل نہیں ہیں دوسرے صوبوں میں باشمول آئی سی ٹی اور اے جے کے طلبہ و طالبات بھی درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں ریائیتی نمبرز مارکس امپروو ریپیٹ کرنے والے طلبہ و طالبات یہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی یا پیف آفس میں برائر آس بجوائے گی درخواست قابل قبول نہ ہوگی غلط معلومات فرام کرنے یا نامکمل درخواست کی صورت میں درخواست مسترد کر دی جائے گی اور درخواست گزار کسی بھی کاروائی کا مجاز نہ ہوگا تو درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 مارچ 2023 ہے یعنی اگر کوئی کینڈیڈ طلبہ و طالبات میں سے چاہے وہ انٹر گریجویشن یا ماسٹر لیول کا سٹوڈنٹ ہو اور اس نے وہ ریکوائرمنٹ پر پورا اتر رہا ہو تو وہ 31 مارچ 2023 تک ان سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے دوستو یہ تھی آج کی بہت ہی اہم انفرمیشن مزید ویڈیوز نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں دیکھتے رہیں ہمارا چینل تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ